موسیقی موسیقی اللہ پڑھے محمد وآلہ وسلم موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا بالقاسم محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ الرحمن الرحیم وآلہ اہل باکہ التیبین التاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ موسیقی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَا أَنكُمُ الرِّصَّةِ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا صلوات اللہ رادرانِ عزیز میں نے آپ کے سامنے جو آیے تطحیر جس میں ارشاد ہو رہا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَا اللہ کا ارادہ ہے کہ اہلِ بیت کو نجاست سے دور رکھے اہلِ بیت کو پاک رکھے اور اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے عزیزو میں نے ابھی تقریباً آپ لوگ کا یہ پرگام ایک گھنڈے سے میں دیکھ رہا تھا مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اور میں کس طرح آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ اتنا اچھا پرگام آپ لوگوں نے منقد کیا برپا کیا یعنی اب میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا لیکن کچھ لوگوں کے نام تو بتا ہی دوں جیسے کہ برادرِ عزیز امین ناصر صاحب یا مصطفی جیون صاحب یا اور بھی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے بلکہ سب کی محنت سے ہوا ہے سب کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جو کوئی پرگام ہوتا ہے جو کوئی محفل ہوتا ہے وہ سب کی محنت ہوتا ہے اس میں سب کی محنت شامل ہوتی ہے وہ سواب بھی سب کو ملتا ہے یہ ایک بہتی نورانی محفل ہے بہتی بابرکت محفل ہے میں بہتی آئیستہ آئیستہ اور بہتی جلدی آپ کے سامنے جو ہے مختصر تھا پڑھنا ہے بہت لمحی کوئی تقریر نہیں کرنا ہے بہت آئیستہ آئیستہ تاکہ آپ سمجھ لیں تو مجھے آئیت تکیر کے بارے میں میں جب یہاں آیا تھا ابھی ایک دو ہنڈے پہلے تو میں کچھ اور سوچ کر کہایا تھا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے میں آپ سے یہاں کھڑے ہوکے کوئی بھی ایسے نہیں کہ میں کچھ اور پڑھنا ہوں میں جب سوچ کر کہایا تھا کہ میں کچھ اور پڑھنا ہے لیکن جو میں نے پروگرام دیکھا آپ کا تو مجھے اس کے بارے میں کچھ بولنا پڑھا اس لئے کہ ابھی جو پروگرام ہوا کہ جس طریقے سے آئیت تطہیر کے بارے میں بتایا اور جس طریقے سے جو ہے منظر کشی پیش کی گئی تو عزیزو آئیت تطہیر ایک ایسی ہے جس میں اہلِ بیعت کی فضیلت بیان کی گئی ہے اہلِ بیعت کی فضیلت آپ دیکھیں کہ جب آیا کہ کیا ہے کہ ہم فاطمتو ابوہا وابالوہا وابنوہا تمہیں سمجھے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کچھ چادر کے نیچے کون ہے مجھے یہ پیش نہیں کرنا تھا لیکن چونکہ یہ ہوا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے بتا دوں کہتے ہیں چادر کے پوچھا چادر کے نیچے ہے کون کہا کہ ہم فاطمتو اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں وابوہا اور ان کے فادر ہیں بابا ہیں وابالوہا اور ان کے شوہر ہیں وابنوہا اور ان کے بیٹے ہیں یہ چادر کے نیچے ہے تو کبھی آپ نے سوچا کہ چادر کے نیچے سب سے بزرگ آدمی کون تھا جو چادر تھی چادر کے نیچے سے سب سے سب سے بزرگ سب سے بوٹا سب سے آدمی کون تھا آپ بتائیں کون تھا کیا سب سے بزرگ جناہ فاطمہ زہرہ تھی نہیں سب سے بزرگ رسول خدا تھے لیکن خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ چادر کے نیچے فاطمہ ہے ہوتا ہمارے کیا ہے ہمارے سب کے یہاں یہ ہے چاہے انڈیا ہو یا رینیون ہو جاہوی ہو یعنی بڑے کا تعرف چھوٹے کا تعرف جو ہے وہ بڑے کے ذریعے کرا جاتا ہے کہ یہ فلا کا ڈیکرا ہے کہیں گے یہالیم صاحب کا ڈیکرا ہے یہ مصطفیت saw کی ڈیکری ہے یہ بیٹی ہے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ڈیکرا ہے یہ ان کے فادر ہیں کیونکہ آپ مشہور ہیں آپ کو سب لوگ جانتے ہیں تو کہیں گے یہ فلا کا بیٹا ہے یہ فلا کے بابا ہے یہ فلا کا اس طریقے یعنی بڑے سے چھوٹے کا تعلق کرے جاتا ہے یعنی بڑے سے چھوٹے کو پیائیں لیکن یہاں کیا الٹا ہو رہا ہے آپ دیکھیں یہاں الٹا ہو رہا ہے یہاں پہچنوا رہے ہیں کس کے ذریعے چھوٹے ہیں بڑے کو پہچنوا رہے ہیں جبکہ رسول اسلام فاطمہ زہرہ کے باپ ہیں امام علی ان کے شوہر ہیں لیکن نہیں جو تعریف ہوا وہ فاطمہ زہرہ کیوں ہوں ایک سوال لیں تم سے کوئی پوچھ سکتا ہے ایسا کیوں ہوا لیکن نہیں آپ یاد رکھیں جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا اس لئے کہ جو کچھ ہوا مرضی خدا سے ہوا اور جو مرضی خدا سے ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے غلط نہیں ہوتا سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر تو سوال یہ ہے کہ ہوا کیوں ابھی تو جواب تو میں نے ابھی جواب آپ کو نہیں دیا نا کہ کیوں ہوا جواب بتاتا ہوں آپ کو کیوں ہوا دیکھیں نا مطارف فاطمہ زہرہ کے ذریعے کیوں ہوا آئے تطحیر نازل کہاں ہوئی ہے رسول اسلام کے گھر یا فاطمہ زہرہ کے گھر آئے تطحیر شاید میری بات بچے ہی سمجھ لیں ہوں گے ورنہ اگر نہیں سمجھے تو آپ بتانا ان کو آئے تطحیر نازل ہوئی ہے کس کے گھر ہوئی ہے فاطمہ زہرہ کے گھر آئے تطحیر فاطمہ زہرہ کے گھر چونکہ آئے تطحیر نازل ہوئی ہے فاطمہ زہرہ کے گھر اس لیے تارروح بھی کرایا گیا فاطمہ زہرہ کے ذریعے اگر آئے تتیر نازل ہوتی رسول اسلام کے گھر تو تارروح قیدہ رسول اسلام کے ذریعے سمجھا تو کیونکہ فاطمہ زہرہ آئے تتیر نازل ہوئی اس لیے بتایا گیا کہ دیکھو اس چادر کے نیتے فاطمہ زہرہ ہیں اس چادر کے نیتے ان کے باپ ہیں ان کے شوہر ہیں ان کے بیٹے ہیں لیکن کون ہیں یہ پنجتن جو پاک ہیں طیب ہیں طاہر ہیں حسن کتنا حسین نام ہیں حسین کتنا خوبصورت نام ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین سے پہلے عربی تو لوگ بولتے تھے اور حسن و حسین عربی کے دونوں نام ہیں لیکن کسی کے نام حسن و حسین نہیں تھے امام حسن اور امام حسین سے پہلے کسی کے نام جو ہے صرف صفت کے طور پر کسی کی خصلت بتانی ہے کہ یہ بہت حسین ہے حسین خوبصورت ہے خسلت کے طور پر تو استعمال ہوتے تھے لیکن نام کسی کے نہیں تھے نام جو رکھے گئے ہیں سب سے پہلے حسن حسین کے رکھے گئے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں جو یہاں محفل ہے بہرحال اس کے بارے میں تھوڑا بیان کر دوں کس کی محفل ہے امام سید سجاد کی امام سید سجاد اب آپ دیکھیں امام حسین کو کیا کہتے ہیں سیدش شہدہ سیدش شہدہ آپ سب پڑا بار سنتے ہیں مجلسوں میں اور جارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا سیدش شہدہ آپ دیکھیں اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے امام ہیں وہ سب شہید ہوئے ہیں آپ پہلے امام سے لے کر کے گیاروی امام تا دیکھیں کسی کو تلوار کے ذریعے کسی کو زہر کے ذریعے لیکن کسی کا لقب جو ہے سیدش شہدہ نہیں ہے صرف امام حسین کا لقب سیدش شہدہ ہے اسی طریقے سے سید سجاد امام زین العابدین آپ کو کہہ کہتے ہیں سید سجاد زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت سید سجاد تو ان کا لقب ہے آپ دیکھیں سب نے عبادت کی لیکن سید سجاد ایک ہی بنے کون؟ امام حسین کا بیٹا صلوات پڑھیں محمد والے محمد تو عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ سید سجاد جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ان کی ولادت کی تاریخ ہے جناب امام سید سجاد کی عمر ستاون برس کی تھی ففٹی سیون سال کی ستاون برس کی اور آپ کی جو والد اگرامی ہے ان کا نام شہر بانو تھا تو سید سجاد ایسے عابد تھے تو ان کو سید سجاد تھا گیا لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کا لکھ سید سجاد کیوں ہیں لیکن یہ کس طریقے سے ہوا کہ ایک تاریخ بتاتی ہے کہ سید سجاد نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے شیطان عجدہے کی شکل میں ساپ کی شکل میں جو ہے وہ آتا ہے سید سجاد کا جو پیر کا جو انگلی ہے یا انگوٹھا ہے اس کو دباتا ہے چباتا ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سید سجاد ڈر جائے گے اور نماز میں کوئی خلق واقع ہوگا لیکن نہیں سید سجاد اپنی نماز میں عبادت میں مشبور رہے جب کچھ اثر نہ ہوا تو یہ کہتا ہوا گیا انتا زین العابدین انتا زین العابدین سلوات پڑھے محمد والے اس لیے وہ سید سجاد وہ ہیں کہ جو تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ کہنے لگے کہ محمد حنفیہ بھی ہیں اور سید سجاد بھی ہیں لیکن یہ کیا وجہ ہے محمد حنفیہ ان سے بڑے ہیں بزرگ ہیں تو محمد حنفیہ کو کیوں امام نہیں بنایا گیا کیوں سید سجاد کو بنایا گیا تو آخر میں سب لوگ آتے ہیں مل کے اکھٹے ہوگے کس کے پاس سید سجاد کے پاس اور معلوم کرتے ہیں تپاس کرتے ہیں کہ آپ کو کیوں امام بنایا گیا کیا دلیل ہے ہمیں کیسے خبر پڑے کہ آپ امام ہیں اس کے بارے اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو آپ چلیں کہاں چلیں کھانے کعبہ میں چلیں اس لئے کھانے کعبہ وہ ہے کہ جہاں سب اپنا سجدہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اگر کھانے کعبہ گواہی دے دے گا تو سب کو لینی پڑی تو جاتے ہیں کھانے کعبہ کے پاس سب بھی کھٹے ہو کر کے محمد حنفیہ بھی ہیں پتہ چلے کہ کون امام ہے بات کہتے کہ نہیں یہ امام محمد حنفیہ امام ہیں ان کو ہونا چاہیے کیونکہ یہ عمر میں بڑے ہیں گزرگ ہیں تو کہا کہ ٹھیک سب لوگ چلتے ہیں پورا مجمع جاتا ہے اور پتہ کرنے کے لئے کیا کہ امام کون ہے پتہ کہہ سرے گا کہ کھانے کعبہ کو پہنچنے کے بعد سلام کریں گے جس کے سلام کا جواب کھانے کعبہ نے دیا وہی امام ہوگا جس کے سلام کا جواب کھانے کعبہ نے دیا وہی امام ہوگا تو اب سب لوگ مجمع جاتا ہے ایک اکٹاک ہو کر کے کھانے کعبہ میں اور جانے کے بعد محمد حنفیہ کہتے ہیں سلام علیکہ یا کعبت اللہ لیکن کعبے سے کوئی جواب نہیں آیا اس کے بعد مجمع دیکھتا رہا تھوڑے دیر کے بعد امام زین اللہ عبیدی لہن سید و سلام و سلام و محمد و محمد پر اللہ علیہ و سلام اللہ علیہ و محمد تھوڑی دیر کے بعد امام زین اللہ علیہ و سلام آتے ہیں اور ایک مرتبہ کعبے کی طرف رکھ کر کے سلام کرتے ہیں جیسے ہی امام کی زبان سے سلام کے جملے کل میں نکلے فورا آواز آئی و علیکہ السلام صلوات پر محمد و علیہ و محمد پر محمد صلی اللہ علیہ و محمد جیسے ہی کعبے کی طرف سے آواز و علیکہ السلام تو ایک شخص کہتا ہے انتا زین العابدین انتا زین العابدین تو اس طریقے سے بلکہ امام ہی جو ہے وہی امام زین العابدین ہے اور آج ہم سب مل کے انہی کے وسیلے سے دعا مانتے ہیں یہ اتنی نورانی محفل ہے امام علی نے کہا ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے گم میں کمی کرتے ہیں آپ نے اتنی اچھی اتنی سندر جو یہ محفل کی ہے اتنی خوبصورت جو محفل کی ہے اس ٹائم جو آپ یہاں بیٹھے ہیں جو عبادت کیا یہ کہ عبادت ہے آپ یہ نہیں سمجھئے کہ نماز پڑھنا ہی خالی ہے بلکہ یہاں فرش بیٹھنا بھی عبادت ہے یہ بھی ایک نیک کام یہاں جو بیٹھتا ہے جو سنتا ہے یہ بھی ایک عبادت ہے تو ہم اب دعا مانتے ہیں کس کے وسیلے سے امام حسین کے وسیلے سے جنابی سید سجاد کے وسیلے سے پرورہ دکھا رہا تو ہماری اس عبادت یا اللہ جو بیمار انہیں شفائے کاملا آج سے انعیت فرما یا اللہ ہمارے دل میں جو بھی نیک تمانعے حاجتے منتے مرادے انہیں پوری فرما یا اللہ جو لوگ کربلا کی ذرا جنہوں نہیں کی انہیں زیادر سے مشرف فرما یا اللہ سیریہ میں جو شیعے ہیں انہیں کی دوازت فرما یا اللہ یا اللہ ہم کیلئے دعا مانتے ہیں کہ جہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی جو نیک تمانعے ہیں اچھائیں ہیں مرادیں ہیں انہیں پوری فرما کہ کاروبار پر ترقی انعید فرما انہیں کو حلال روزی انعید فرما تمام مہدی کے ظہور میں تاجیل فرما ربنا تقبل مننا اننا کان تستمیل علیم ایک مرتوصورِ الحمد اور تین مرتوصورِ پل پڑھ کے تمام مرگوئی تھی سورے پر کے بعد م نے تو شبیش سورا یا 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 ی موسیقی